Good morning, good afternoon, good evening, good night everyone, کیسے ہیں آپ لوگ? لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں نا? شرافت کی بہت شاہ سب کو سمجھ میں نہیں آدھی. میں نے کسی نام نہیں لیا میں نے صرف بہت پیار سے کہا کہ آپ لوگ نئے لوگ کے ساتھ میں پیار سے رہیں. kindness دکھائیں کیونکہ سوسائیٹ ہو جانے کے بعد میں رونے سے اچھا سوسائیٹ کے پہلے ماحول کو تھوڑا ریکٹیفئر کر لیا جائے. لیکن مافیا ہے مافیا تو مافیا کی چال چلے گا اس کو تو عادت ہے. تو انہوں نے پانچ چھے مہا جینیسس کو بولا کی میرے خلاف انٹریویو دیں. میں نے تو نام نہیں لیا تھا کسی کا بھی لیکن میرا نام لیا جا رہا گیا. اور پریس ریلیزز بھیجی جا رہی ہیں. times of india کو. اب یہ جو چھے مہا جینیسس ہیں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو مجھ سے بہت نزدیکی ہیں. اور پرسنل لیول پہ ویرتکت لیول پہ کشلے کئی سال سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں میرے ساتھ میں. اب ان کو الگ بولنا پڑ رہا کچھ. ان میں سے ایک کا بھائی ہے جو اپنی ٹوٹر پہ آج سے ڈیڑھ سال پہلے. ابھی نہیں ڈیڑھ سال پہلے. یہ لکھتا ہے. کہ اگر مزک انڈسٹری میں یونٹی ہوتی تو سب سین ہی الگ ہوتا کیونکہ سچائی یہ ہے کہ اس سمیں بھارت کا ایک ایک مزشن پرتاڑت ہے ٹورچرڈ ہے کیونکہ اس کو وہ نہیں کرنے دیا جا رہا جو وہ کرنا چاہتے اس کی لینگویج ہے اس کے بھائی کے سگے بھائی کے تو یہیں پہ انسان مار کھا جاتا ہے کیونکہ جھوٹا آدمی جھوٹی چلے چلتا ہے اور بات یہ ہے کہ times of india آپ اتنے respectable newspaper ہیں understand that ہر میڈیا میں ایک paid میڈیا section ہوتا ہے پر یہ جو case ہے یہ publicity کسی film کے نہیں ہو رہی ہے یہ صحیح غلط کی بات ہو رہی ہے یہ کسی کے future کی بات ہو رہی ہے اس میں آپ اگر پورا پورا ویسا article ڈال دیں گے جو ان کی press release ہے کچھ تو change کیجئے آپ ان کا point of view لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنا point of view دیا انہوں نے اپنا point of view دیا آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ so sonan digam's tall claims of nepotism industry stand null and void آپ نے لکھا ہو یہ بات آپ اس طرح کی newspaper ہے ہی نہیں کوئی بھی honest journalist اپنا verdict نہیں دے دے گا میں نے کچھ point کا انہوں نے کچھ point کا آپ نے دونوں پکش بتا دی یہ ختم بات verdict آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ it stands null and void چھے لوگوں کی وجہ سے تو تھوڑا سا changes آپ کو کرنے چیز تھے language میں تاکہ یہ نہ آ جائے کہ آپ کو پورا یہ تو پردہ فاش ہو گیا کہ آپ نے پوری press release بیسیگ ویسے ڈال دی ہے press release ہم بھی جانتے ہیں industry پہ بہت پہلے سے ہیں سب کو پتا ہے کہ press release کیسے لکھی جاتی ہے کیا لکھی جاتی ہے کیا language ہوتی ہے don't do all these things اور بوشن کمار اب تو تیرے نام دینا ہی پڑے گا مجھے اور اب تو تُو تُو کی علاق ہے تُو نے گھڑت آدمی سے پنگا لے لیا سمجھا تُو بھول گیا ہے وہ ٹائم جب تُو میرے گھر پہ آکے بھول گیا نا وہ بھائی بھائی میری آل بم کر دو بھائی دیوانہ کر دو بھائی بھائی مجھے سارشی سے ملوا دو بھائی سمیتہ ٹھاکرہ سے ملوا دو بھائی بھائی مرینہ کور یاد ہے نا مرینہ کور یاد ہے وہ کیوں بولی وہ کیوں بیک آؤٹ کی یہ مجھے نہیں پتا میڈیا کو پتا ہے مافی اصطرہ فنگشن کرتا ہے اس کا ویڈیو میرے پاس پڑا ہے اب اگر تُو نے میرے سے پنگا لیا تو وہ ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینل میں ڈال دوں گا اور بہت دھوم دھام سے ڈالوں گا سمجھا میری موہ مت لگنا اپکے وقت سے